نحمدہ و نسلی اللہ رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیرے کامل چینل ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضری وہ سورہ یاسین کے حوالے سے اس کی ایک ایسی آیت ہے جس کو آپ صرف اور صرف اکتالیس مرد پر پڑھیں گے تو اللہ تعالی خالی جھولیوں کو بھر دیں گے ہر مراد آپ کی پوری ہوگی ہر حاجت اللہ تعالی پوری فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی اور اس صورت کے مکمل فضائل جو احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے ہیں وہ بھی میں آپ سے ذکر کروں گی تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھے گا کہ وہ کونسی ایسی آیت ہے جس کو صرف اور صرف اکتالیس مرد پر پڑھنے پر ہی اللہ تعالی خالی جھولیوں کو بھر دیں آپ کی ہر مراد کو پوری کر دیں آپ کی ہر حاجت کو پوری کر دیں گے تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھے گا کیونکہ وزیفہ میں فضائل کو ذکر کرنے کے بعد ہی ذکر کروں گی اور میں ڈسکرپشن میں اس کی ٹائمنگ جو لکھ دوں گی کیونکہ بعض لوگ جو ہیں صرف وزیفہ دیکھنا چاہتے ہیں فضیلت سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے یا وہ حدیث مبارکہ کو سننا زیادہ پسند نہیں کرتے تو ان کے لئے انشاءاللہ میں ڈسکرپشن میں یہ ٹائم جو منشن کر دوں گی تو وہ ڈریکٹ وزیفہ پر کلک کر کے وزیفہ کی طرف جا سکتے ہیں تو انشاءاللہ وزیفہ کی طرف رسائی حاصل کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک وہ لوگ دیکھ لیں جو وزیفہ کی اہمیت کو اس کی فضیلت کو بھی سننا چاہتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں اس چیز کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے تو وہ لوگ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ مزید اپٹیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹفیکیشن کا بٹن ہے اس کو ضرور پرس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکیشن کی صورت پہنچتی رہے اس کے علاوہ ہمارے فیس بک کے پیج آہلہ پیر کامل کو بھی ضرور لائک کر دیں اس کا لنک جوے ویڈسکرپشن میں موجود ہے احدیث میں سورہ یاسین کے بہت سے فضائے جہاں وہ وارد ہوئے ہیں ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوا کرتا ہے قرآن شریف کا دل سورہ یاسین ہے جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے حق تعالی شانو اس کے لیے دس قرآنوں کا ثواب لکھتا ہے ایک روایت میں آیا ہے کہ حق تعالی شانو نے سورہ سواہا اور سورہ یاسین کو آسمان اور زمین پیدا کرنے سے ہزار برس پہلے پڑھا جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ خوشحالی ہے اس امت کے لیے جس پر یہ قرآن اتارا جائے گا اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے اس کے پہلے سب گناہ اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں پس اس صورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو ایک روایت میں ہے سورہ یاسین کا نام ترات میں منعمہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں پر مشتمل ہے کہ دنیا اور آخرت کی مسئیبتوں کو دور کرتی ہے اور آخرت کی ہال کو دور کرتی ہے اس صورت کا نام رافعہ اور خافضہ بھی ہے خافروں کو پست کرنے والی ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ یاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر مر گیا تو شہید مرا ایک روایت میں ہے جو سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور جو بھوکی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے اور جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے اور جو شک جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ اس جانور کو پا لیتا ہے جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا اس پر کافی ہو جاتا ہے جو ایسے شخص کے لیے پڑھے جو نظامیں ہو تو اس پر نظامیں آسانی ہو جاتی ہے اور جو ایسی عورت پر پڑھے جس پر کوئی دشواری ہو یا کس پر کوئی مشکل ہو تو اللہ تعالیٰ اس کیلئے سہولت عطا فرماتے ہیں مقرر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو یا کسی بھی حاسد کا خوف ہو تو اس کیلئے سورہ یاسین پڑھے تو خوف جاتا رہے گا ایک روایت میں آتا ہے اگر سورہ یاسین پڑھ کر جو ہے وہ دشمن کے سامنے بھی چلا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی شر سے اس کی دشمنی سے اللہ تعالیٰ پوشیدہ فرما دیتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے جس نے سورہ یاسین سورہ سقوافات کو جمعہ کے دن پڑھا اللہ تعالیٰ سے جو بھی اس کے بعد دعا کی اس کی دعا جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اس میں بھی اکثر مظاہر حق سے یہ روایت جو ہے منقول کی گئی ہے اس کے علاوہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے جو شخص سورہ یاسین پڑھے گا اس کے پہلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے حق ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کے وقت سورہ یاسین پڑھی اور اس حالت میں وہ صبح اٹھے گا کہ وہ بخشا ہوا ہوگا حق جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس میں رات میں اللہ تعالیٰ کے لیے سورہ یاسین پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہ تمنا ہے کہ یہ سورہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو حق اطاب بن ربا تعبی سے مروی ہے کہ مجھے یہ حدیث پہنچی کہ جو آدمی دن کے آغاز میں سورہ یاسین شریف پڑھے گا تو اس کی تمام ضروریات پوری کر دی جائیں گی ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ یاسین پڑھنے سے دین اور دنیا میں ہر قسم کی بھلائی آپ کو حاصل ہوگی خاص کہ اس کو اللہ تعالیٰ مشکلات میں آسانی پیدا فرمائیں گے ہر حاجات اللہ تعالیٰ اس کی قبول فرمائیں گے انشاءاللہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بے فنا فائد ہیں جو میں نے آپ سے ذکر کیے ہیں حاجت روائی کے حوالے سے بھی جو وہ ذکر کیا گیا اس کی حدیث کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر طرح کی حاجت روائی کے لیے اس کی تلاوت جو ہے وہ کرنا بہت مفید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ راضی ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ جو بھی اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام تر حاجات کو پورا فرمائیں گے تو وظیفہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ انشاءاللہ اس کی ایک آیت کو اکتالیس مرتبہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی ٹائم مقرر ہے کسی بھی وقت آپ اس کو بیٹھ کر اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں کرنا آپ نے کیا ہے کہ آپ نے سورہ تو یاسین کو شروع سے لے کر آپ نے پڑھنا ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی آیت کو آپ پڑھیں گے آپ نے سورہ یاسین کو گیارہ مرتبہ دروشری پڑھ کر آپ نے سورہ یاسین کا آغاز کرنا ہے آپ نے پڑھنا ہے سورہ یاسین کو اور انشاءاللہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے آپ نے آغاز کرنا ہے گیارہ مرتبہ دروشی پڑھ کے آپ نے سورہ یاسین کو شروع سے پڑھنا شروع کر دینا ہے یاسین والقرآن الحکیم سے آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے جب آپ اس کی آیت نمبر ستاون پر پہنچے جو کہیں جب آپ اس آیت پر پہنچیں گے تو اس آیت کو آپ نے اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے اس کو آپ نے اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کا ترجمہ بہت پیار ہے کہ ان کے لیے اس میں میوہ ہے اور ان کے لیے اس میں جو مانگے وہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ یہ قرآن ہے فضیلت والا ہے تو اس آیت کو آپ نے اکتالیس مرتبہ پڑھنے کے بعد باقی آپ نے سورت کو جا وہ کمپلیٹ کر لینا ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ اس آیت کو پڑھیں گے سورہ یاسین کو بھی آپ مکمل طور پر پڑھیں گے تاکہ جو احادیث مبارکہ میں جو اس کی فضیلت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ مل سکے تو اگر آپ اس کو کسی بھی ٹائم عشاء کے وقت میں پڑھنا چاہیں فجر کے وقت میں پڑھنا چاہیں جس بھی ٹائم آپ کرنا چاہیں گے تو آپ اس کو کر لیں گے جب یہ صورت پوری ہو جائے تو پھر اس کے بعد بھی آپ نے گیارہ مرتبہ آپ نے دروش شریف پڑھ لینا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اول شروع کرتے ہوئے بھی گیارہ مرتبہ دروش شریف اور اس آیت پر جب پہنچ جانا ہے تو اکتالیس مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے آپ تسبیح پر کاؤنٹ کر لیں گھٹلیوں پر کر لیں یا انگلیوں پر کر لیں کس طرح سے بھی آپ کرنا چاہیں آپ اکتالیس مرتبہ اس کو پڑھ لیں گے اور اس کے بعد جب یہ ختم ہو جائے تو پھر آپ نے گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کی مکمل طور پر اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت آپ کو دیں گے اور آپ کی حاجت اس وظیفہ کی برکت سے پوری فرمائیں گے کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی اس میں فضائل جو ذکر ہوئے ہیں وہ اس کے حوالے سے ہی ہیں کہ حاجت روائی کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی شخص شدید حاجت میں اس کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرمائیں گے لیکن اس میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آپ اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق آپ کو عطا فرمائیں گے کہ اگر کوئی شخص اس کو اس لیے پڑھے کہ بہت جلدی جلدی میں پڑھے کہ اگر کوئی انسان اس کو اس طرح سے پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ انسان جو یاسین کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنائے گا تو ہر دل عزیز ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیں گے بے پناہ اس کی عزت میں اضافہ ہوگا اس کی مال میں برکت ہوگی ہر قسم کی برائی کو اللہ تعالیٰ ختم کریں گے طبیعت میں اچھائی کا رجحان پیدا کریں گے شیعتین اور بلاؤں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھیں گے بیماریوں سے شفاہ ملے گی اگر اولاد کی خواہش مند ہیں اولاد کے حوالے سے کریں گے تو انشاءاللہ نیک اولاد ملے گی اگر کوئی قید میں ہے اور قید سے رہائی کے لئے کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قید سے رہائی عطا فرمائیں گے غرض کے سوری یاسین کو پڑھنے کے بعد جو بھی خواہش دل میں لائے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیں گے اس کے علاوہ دشمنوں کے شر سے بچنے کے حوالے سے بھی سوری یاسین بہت مفید ہے لہذا اگر کسی کو کوئی دشمن تنگ کرتا ہو تو اس کو چاہیے کہ یہ عمل ضرور کر لے سوری یاسین کو پڑھنے کا احتمام ضرور کرے کیونکہ بہت سارے اس کے فضائل جو ہیں وہ حدیث مبارکہ میں ذکر ہوئے میں نے تو آپ سے بہت کم بہت تھوڑے چند فضائل میں نے آپ سے ذکر کیے ہیں تو وظیفہ بھی لازمی کر لیجئے آسان سا عمل ہے بہت مشکل نہیں ہے ایک وقت میں بیٹھ کر اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف جب ستاون نمبر آیت پر پہنچ جائیں تو اکتالیس مرتبہ اس کو پڑھ لیں اور اس کے بعد اپنی دعا اللہ تعالی سے مانگ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور بہ ضرور آپ کی وہ حاجت پوری ہوگی اللہ تعالی آپ کی خالی دامنوں کو بھریں گے خالی جھولیوں کو اللہ تعالی بھر دیں گے ہر مراد کو پورا فرمائیں گے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ